سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سلام علیہ جد الحسن والحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدہ تیبہ تاہرہ افیفہ افیفہ کائنات حبیبہ حبیب خدا سبحان اللہ جناب حضرت امی خدیجت القبرہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات کی اس ہستی کا نام ہے کہ جن کے کان وہ ہیں کہ قرآن کریم سب سے پہلے اگر کسی کان نے سنا تو وہ امہ جان حضرت خدیجت القبرہ کے جن کی آنکھ وہ ہے کہ اس آنکھ نے حضرت امی خدیجت کی آنکھ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ ہوتے دیکھا ہے حضرت امی جان امی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے گھر کو یہ شرف حاصل ہے کہ مکہ المکرمہ کے بعد اگر اس کائنات میں مکہ میں کوئی سب سے افضل ترین آلہ ترین گھر ہے تو وہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے کیونکہ امی جان کے ساتھ شادی کے بعد آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں شفت ہو گئے اسی گھر میں جبرائیل وحی لے کر آیا کرتے تھے اسی گھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب پیدا ہوئی حضرت رقیہ پیدا ہوئی حضرت امی کلسوم پیدا ہوئی امی جان حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی اسی گھر میں حضرت محمد حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ پیدا ہوئے اور حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات کی اس ہستی کا نام ہے کہ جن کے متعلق اگر میں یوں کہوں تو بات بجا ہوگی کہ ساری کائنات کو جا کر جہاں سکون ملتا ہے وہ نالین مصطفیٰ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ سکون فرحت کہاں پاتے ہیں فرمایا ہمیں سب سے زیادہ سکون حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پاتا ہوں اور ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غمگین دیکھا روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں فرمایا حضرت خدیجہ جو آج چلی گئی ہے یہ چٹان کی امانت میرے ساتھ کھڑی تھی مجھے دو شخصیات کے مال نے جتنا فائدہ پہنچایا جتنی پریشانیاں دور کی ان دو شخصیات کے علاوہ کائنات میں ان کا ثانی کوئی نہیں ایک ابو بکر تم ہو اور دوسرا حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ میں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کس قدر حساس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے تھے حضرت قاسم یہ فوت ہو گئے اس کے بعد دوسرے بیٹے اللہ نے دیئے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ عبداللہ بن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دودھ پیتے حالت میں جب دنیا سے فوت ہو گئے چلے گئے تو اس کا رنج بڑا محسوس کیا حضرت امی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اتنا پہ تحشہ رنجیدہ ہو گئیں پریشان ہو گئیں کہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رنج کو محسوس کر کے جذباتی ہو گئے فرمایا خدیجہ کیا ایسا نہیں ہے ابھی چونکہ وہ بچہ موجود ہے اور آپ نے اپنے ہاتھوں میں اپنے بیٹے کو اٹھایا کوئی بھی شخص اپنی اولاد کی اس محبت کو محسوس کر سکتا ہے حضور نے اپنے بیٹے کو یوں ہاتھوں میں اٹھایا اور فرمایا کہ خدیجہ صبر کیجئے دفنانے کے فوراں بعد واپس آئے تو آ کر حضرت خدیجہ سے کہا خدیجہ تم اسی طرح غمقین ہو کیا تمہیں تم مان جاؤ گی تمہیں میں یہ یقین دلاؤں اور تمہیں میں دکھا دوں کہ حضرت عبداللہ کو جنت کی ہوریں وہاں دودھ پلا رہی ہیں جنت کی ہوریں دودھ پلا رہی ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ کمال کا ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس مجھے صبر ہو گیا مجھے اپنی آنکھ پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا آپ کی زبان پر یقین ہے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ مزاج شناس تھی ایک موقع ایسا آیا کہ سائل دروازے پر آیا اور دروازے پر آ کر سائل نے کوئی سوال کیا اپنی حاجت کا تقاضہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا غمگین ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ اس سائل کی اپنا ضرورت کو پورا کرنے کے لئے میرے پاس کچھ ہے نہیں تو حضرت خدیجہ سمجھ گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے مکہ کے جتنے رائیس تھے ان سب کو بلایا اور اپنا جتنا مال تھا دو دن لگوا کر اس سارے مال کو جمع کروایا وہ مال تجارت وہ سونا وہ چاندی وہ نگدی وہ مال تجارت اس قدر زیادہ تھا کہ جتنے لوگ اس روسائے مکہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کے پیچھے چھپ گئے وہ بوریوں کے اندر اتنا زیادہ سمان اتنا زیادہ مال اتنی زیادہ دولت تھی اور ان کو گواہ بنا کر کہا اے اہل مکہ تم گواہ رہو کہ آج کے بعد یہ جتنا مال ہے یہ سارا محمد رسول اللہ کا ہے یہ اس کے مالک ہیں میں اس کی مالک نہیں ہوں مجھے بھی جب کوئی چیز ضرورت پڑے گی تو میں انہی سے لوں گی اور اما خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ اس کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں اگر کائنات میں کسی کے لیے اللہ نے سلام بیجا ہے تو وہ اما خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ غار کے اندر آپ بھی گئے میں بھی ابھی ہو کر آیا آپ جانتے ہیں کہ وہاں اچھا حاصل صحت مند بندہ نہیں جا سکتا اور اما خدیجت القبرہ وہ عام خاتون نہیں ہے ملیقت العرب ہیں سبحان اللہ عرب کی وہ شہزادی ہیں کہ جو عرب میں سب سے زیادہ مالدان ہیں سب سے زیادہ پیسے والی ہیں آپ چاہتیں اپنی کسی خادمہ کو وہ کسی ملازمہ کو کھانا بنا کر دے کر یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ کھانا بڑے عزت احترام سے محمد رسول اللہ تک غار تک پہنچایا جائے مگر نہیں محبت اور عشق اور پیار کی حد عطا کر دی کیا فرمایا فرمایا یہ کھانا پکایا اور خادمہ کو کہا تم یہاں انتظار کرو خادمہ نے کہا میں لے جاتی ہوں کہا نہیں جہاں تم لے جاری ہو وہاں تمہارا حق نہیں بنتا میرا حق بنتا ہے کھانا لے کر گئیں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی نہیں حضور دیکھ رہے کہ سامنے سے اپنے ہاتھوں میں کھانا پانی لیے خدیجت القبرہ غار کی جانے بڑھ رہی ہیں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا آقا یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے فرمایا اقرع علیہ السلام من اللہ و منی آپ نے ان کو سلام اللہ کا بھی کہنا ہے میرا بھی کہنا ہے سبحان اللہ وہ بشی رہا بیبیتن فی الجنہ اور ان کو آج یہ بشارت بھی دے دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں گھر تیار کر دیا سبحان اللہ مفتی صاحب سبحان اللہ مفتی صاحب اشفاق صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں کراچی تا اشفاق صاحب پوچھئے کیا پوچھنا چاہیں گے نہیں کیسے صاحب پوچھا دیتا جی اشفاق صاحب یقین ہے اگر وہ صحت مند ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو دوسرے لوگ کو کھانا کھلانا چاہیے غربہ کو کھانا کھلانا چاہیے یہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے کوئی گناہ بڑے سے بڑا ہو جائے تو آپ لوگ کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ آپ کو محفر بے گا لیکن میں واپس اپنے ٹوپک پر آتا ہوں اممہ جان خطیجت الکبرہ مفتی صاحب جب اممہ جان اسلام میں آئیں تو اس سے پہلے اسلام کا حال کیا تھا مسلمانوں کا حال کیا تھا اس کے بعد کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اممہ جان اممہ خطیجت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ جو اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی سبحان اللہ آپ دینِ حنیف پر تھی جی 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عمال شادی سے پہلے اسلام لانے سے پہلے کرتے تھے وہی عمال اختیار کیا حضرت اممہ خطیجت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور یہ کائنات کی وہ واحد عورت ہیں عورتوں میں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی بت پرستی نہیں کی زندگی میں کبھی بھی شرک نہیں کیا جو ایمانیات دینِ حنیف کی تھی وہی ایمانیات حضرتِ خطیجت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ کا اور شروع سے پاکیزہ کے جملے پر مجھے ایک جملہ یاد آ گیا کہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نکاح میں جتنی بھی ازواج آئیں یا میں نے اپنی بیٹیاں جن کو دیں نہ میں نے اپنی مرضی سے دیں نہ میں نے اپنی مرضی سے لائیں میرے نکاح میں جو آئیں وہ اللہ کا حکم تھا اور میرے نے اپنی بیٹیاں جن کے نکاح ہمیں دیں وہ بھی عمرِ خداوندی تھا وہ بھی اللہ کا حکم تھا تو یہ نقاہ آسمانوں پر ہو چکا تھا حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کائنات میں وہ ہستی ہیں کہ آپ کے متعلق سب سے زیادہ اخبار من اللہ اخبار من اللہ ہوئیں یعنی کائنات میں سب سے زیادہ اللہ جللہ شانہو کی جانب سے جتنی خبریں حضرت خدیجہ کے لیے آئیں کسی اور کے لیے عورتوں میں نہیں ہیں سبحان اللہ وقت کی کمی ہے میں آپ سے مزید بات کرتا ماف کیجئے مفسی صاحب لیکن ہمارے ساتھ اگنات خان بڑے پیارے موجود ہیں سید مظہر و رحمان قادری حامدی صاحب وہ منکبت پڑیں گے شاید اما جان کی شان میں بسم اللہ الرحمانی انشاءاللہ و رحمان یقینا یہ ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ ہم اپنی حاضری پیش کریں ہے کتنی آلہ تیری شان مادر زہرہ سبحان اللہ ہے کتنی آلہ تیری شان مادر زہرہ ہے تجھ پہ لطف ہر ایک آن مادر زہرہ وہ تیرا گھر ہے کہ جس پر عنایتیں پہ ہم وہ تیرا گھر ہے کہ جس پر عنایتیں پہ ہم اسی پہ خلد ہے قربان مادر زہرہ اسی پہ خلد ہے قربان مادر زہرہ مادر زہرہ سرو نفس بھی لٹائی حیات بھی باری سرو نفس بھی لٹائی حیات بھی بھی باری بڑا ہے دین پہ احسان مادر زہرہ بڑا ہے دین پہ احسان مادر زہرہ مادر تمہاری شان بھلا کیا کوئی سمجھے پائے تمہاری شان بھلا کیا کوئی کوئی سمجھے پائے کہ فرشت گھر کے ہیں دروان مادر زہرہ فرشت گھر کے ہیں دروان مادر زہرہ سبھان اللہ سید مدر رحمان قادری میرا دیل نہیں چاہا رہا ہے آپ کو روپنے کا پر میں مجبور ہوں پرگرام بھی کرنا ہے اور ٹرانسلیشن میں اور بھی بہت سارے میمان ہیں جن کو شامل کرنا ہے آپ دونوں پیارے میمانوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں تہے دل سے کہ آپ آئے ہمارے سیٹ پہ اور آپ نے شان ہے امہ جان خاتیتہ القبرہ بیان کی اور اللہ کرے کہ ہم قیامت تک یہی کام کرتے رہیں اللہ کام سے یہ کام لیتا رہے یقینا یہ شان اتنی بڑی ہے اسے بیان کرنے کے لیے ایک دو گھنٹے نہیں شاید پوری زندگی بھی کم پڑے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے